سوشل میڈیا کے اس دور میں تھگی، جالسازی اور دھوکھی بازی کا چلن بھی تیجی سے بڑھا ہے تازہ ماملہ ہریانہ کے ہانسی کا ہے جہاں ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں کہانی محبت سے شروع ہوتی ہے اور دھوکھے پر جا کر ختم ہوتی ہے دراصل ہانسی مہیلہ تھانا پولیس نے راجستان کے جائپور نوازی مہیلہ کی شکایت پر گوہانہ کے اور خاص نوازی وکرم کے خلاف دستگرم اور دھمکی دینے کا معاملہ درج کیا ہے پولیس معاملے کی چھار پر مجھوٹی ہے پیویتا کے عمر 33 ورش ہے مہیلہ نے پولیس کو اپنی پوری کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ وہ جائپور کی رہنے والی ہے دو ہزار سولہ میں کسی جانکار کے پاس اون کرتے سمیں غلط نمبر کے قارن اس کا کال منوچ کے پاس جا ملا اس کے بعد یوک نے اس کو باتوں میں پھسا لیا اور دونوں میں لگاتار باتیں کونے لگی مہیلہ کے انسار کچھ دنوں بعد آروپی اس سے ملنے کے لیے جائپور بھی آنے لگا ہم آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ شاہی شدہ ہے آروپی یوک ایک دن مہیلہ کو اس کی سسنال سے بھاگا کر بیوانی دے آیا بیوانی میں منوچ نے کئی مہیموں تک اسے قرائے کے مکان پر رکھا اس بیچ لگاتار اس سے دشکر کرتا رہا مہیلہ نے کہا کہ منوچ نے اس سے شادی کرنے کا بائدہ کیا اور اس کے پتی سے طلاق بھی کروا دیا اس کے بعد وہاں اس کو ہانسی لے آیا اور یہاں بھی اس کا شوشن کرتا رہا مہیلہ کے انسار جب وہاں منوچ سے شادی کرنے کے لیے کہتی تو وہاں اس سے کہتا کہ اسے زیادہ پریشان نہ کرے نہیں تو وہاں جان دے دے گا اسی بھروسے اور دھمکی کے آدھار پر اس کا شوشن چلتا رہا جب دو مہینے سے وہ اس کے پاس نہیں آیا تو اس نے اس کے گاؤں میں اس بارے میں پتا کیا گاؤں والوں نے بتایا کہ منوچ نے ایک دسمبر کو شادی کرنی ہے پیڑیتا کے انسار جب اس نے اس بارے میں پتا کرنے کے لیے منوچ کے پاس پون کیا تو اس کے دو بھائیوں نے پون ٹھایا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ کبھی منوچ سے بات کرنے کی اور ملنے کی کوشش نہ کرے پہلال ہاسے پولیس ماملے کے چارج میں جھوٹی ہوئی ہے اس پوری کہانی میں ایک بار سمجھ میں ضرور آتی ہے کہ جیسے جیسے تقنیقی کا دور پروان چڑھا ہے شادی رانہ انداز کے لوگوں نے مہلاؤں پا اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے ایسے میں اپرادھوں کے ناکیول طریقے بندے ہیں بلکہ اپرادھوں نے بچ نکلنے کے نایاب راستے نکال لیے ہیں اس خبر پر آپ کی کیا پرتکلیا ہے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ابھی کم نکالی گا متип میکنٹ باکس میں ضرور دید کیا تم transformпри fingers